موسیقی 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 یہ دوسرا انترا لکھنے میں ہمیں 8 سال لگے یہ گانا ریلیز ہی نہیں ہو رہا تھا صرف اس وجہ سے کہ میں سوچ میں تھا کہ میں اس کو گاؤں لینا کہاں اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ہمیں اپنے کہنے کی بات نتاؤں گا بڑا ڈرتے ڈرتے یہ انترا ہوا ہے جو آپ گانے لگا میرے ہجرتی کو ہوئی مثال نہیں ایک دن جو میرے نال نہیں میرے ہجرتی کو ہوئی مثال نہیں ایک دن جو میرے نال نہیں تیری خات تیری گلیاں تیرے گلیاں دنیا نو دیوان لبے آئے تُو نہ بچھڑ کے ملے ہو چن سجڑان ایسا سارا زمانہ لطا منگشکر جی سے آبدہ پرگین صاحبہ سے میوزک کی لیجنڈز ہیں اور آج ایک اور بہت بڑے لیجنڈز سے ملاقات کروا رہا ہوں میرا ان سے ذاتی تعلق اس طرح ہے ملاقات تو میری ان سے پہلی تفاہ ہے ذاتی تعلق اس طرح ہے کہ جو میری جوانی ہے اس سے لے کے اب تک جو میڈل ایج ہے سجاد بھائی کے گانے سنتے سنتے ہی گزری ہے اور جن لڑکیوں کو انہوں نے پیکچرائز کرایا ہے جن کے ساتھ ٹریشڈی رونا رویا انہی کو ہم نے بھی اپنے ذہنوں میں بسایا انہی کی نظر سے دیکھا کبھی انہوں نے بیبی کو دکھایا کبھی انہوں نے جو ہے وہ چیف صاحب سے ڈنایا انہوں نے جو جو کچھ کیا ہم ان کے ساتھ سمندر کی رو کی طرح بہتے چلے گئے اور یہی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ہماری دل کی تاروں کو جو ہے وہ ایسے جگھڑ کے رکھا کہ اس کے سہر سے نکل ہی نہیں رہے اور آج میرے سامنے بیڑے سجاد بھائی بہت شکریہ بہت پیار آپ نے اس پروگرام کو آنر دیا آپ تشریف لائے پاکستان میں پاپ کے فاؤنڈر ہیں آپ اس میں کوئی دورہ نہیں نہیں اور اتنے سریلے یہ ریاض بہت کرنا پڑتا ہے اب بھی اچھا نہیں کامران بڑی مزیدار بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سریلہ ہونے کے لئے تو کوئی ریاض نہیں کرنا پڑتا چھیک بات سریلہ تو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بالکل ریاض اس سر کو قائم رکھنے کے لئے یا اس میں سے ڈوز انڈ ڈونٹس دیکھنے ہوتے ہیں کہ کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا اس کا ریاض ہوتا ہے اصل میں گائی کیا تو ریاض نہیں ہوتا جو انسان سریلہ ہے وہ تو سریلہ ہے آپ کسی میں سے نکال نہیں سکتے کبھی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ ریاض ابھی بھی کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اطلاع گا لیا اب ریاض کی ضرور نہیں جیسے میں ہوں اگر آپ لوگ مجھے سنگر کہہ ہی رہے ہیں تو میں تھوڑے اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا پریکٹس کا طریقہ بلکل ہی الگ ہے چونکہ میں کلاسکل سنگر نہیں ہوں تو میں اپنے حساب سے میں نے کچھ اپنے پریکٹسز ریزائن کی ہوئے ہیں بس میں وہ کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ریاض نہیں کرتا بہت زیادہ ریاض میرا آواز خراب کر دے گا تو مجھے وہ اس سے ذرا بچنا ماشاء اللہ ویسے آپ گارڈ گفت اس جانبے لوگ جانا چاہیں گے آپ بہت چھوٹی عمر سے آگے تھے میوزک میں جو آپ کی بائیگرافی پارڈا تھا آپ کے وارد لیکن جو تھے وہ آٹسٹ بھی تھے اور کرکٹر بھی تھے تو یہ میوزک سے آپ کا جو رشتہ کس طرح بنا میوزک سے کس طرح بنا زہرہ فیملی میں اس طرح ہونا ہی تھا اور پھر وہ ساری زندگی ہم نے جب آنکھ کھولی تو ان کا میوزک سنا ہم نے کیا زہرے دنیا ہی نے سنا تو ان میں کچھ ایک ہم بھی خوش نصیب تھے کہ ہمیں وہ سننے کو مل گئی اچھی چیزیں باقی یہ کہ کرکٹ ڈیڈی کھیلتے تھے زہرہ بچپن سے وہ کرکٹی کھیلتے تھے میرے دادا بھی آل راونڈ را کرکٹر تھے آپ لاہور سے تھے شروع سے میرے پیدائش کراچی کی ہے لیکن میرا براٹ اپ لاہور میں ہوا ہے پھر ہم کراچی شپٹ ہوئے تو باقیدہ استاد کس کو مانتے آپ جن سے آپ نے ریاضی ہے میرے پھوپا کا میں شاگرد ہوا ہوں جو کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے بیٹے تھے استاد منور علی خان صاحب ان کا میں شاگرد ہوا انڈیا جا کے اور میرے استاد بھائی استاد رضا علی خان صاحب وہ بھی ماشاء اللہ بہت بڑے گائک ہیں لیکن جو میں نے شروع کیا ہے میوزک وہ میرے تایا یہاں پہ میرے ڈیڈی کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی کرکٹر تھے ویسے تو لیکن میوزک انہوں نے مجھے گانا انہوں نے شروع کر آیا تھا کہ ایسے گاور یہ یاد کرو یہ چیزیں دیکھو اور ان سب کے علاوہ میرے جو سب سے بڑے کرٹک تھے جو بالکل ہی کرٹک تھے جن کو گانا سناتے ہیں پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے بہت ہی کچھ غلط کر دے یا کیا ہو گیا یا صحیح ہو گیا ہے وہ ڈیڈی تھے بڑے سے بڑا سنگر بھی بے سورا کبھی کبھی ہو سکتا ہے جی جی بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو کوئی انسٹرمنٹ نہیں ہے جس کو پریس کرنے سے اگر پریس کروں گا تو ای فلیٹ ہی بجے گا یہ نہیں ہو سکتا کیا ایف بج جائے گلا ایسے نہیں ہے گلا ایک ملکل ہی الگ چیز ہے یہ آپ سمجھیں کہ ارادے میں کی بورڈ لگاوا ہے کہ اگر آپ نے سوچ کے وہ ہو جاتا ہے ہم جو کہہ رہا تھا یہ دوسرا انترہ لکھنے میں کترے سال لگے اصل میں کیوں لگے یہ جو آئٹم ہے جب چھوٹے ہو دیتے تو ہمارے والد صاحب کے کزن تھے جو ہمارے رشتے میں چچا لگے غلامباز ان کا نام تھا وہ کبھی کبھی آتے تھے جب کراچی تو ہم ان سے سنتے تھے اور صرف وہ ایک استائی انترہ ان سے ہم نے سناوا تھا وہ جو پہلے والا ہاتھ سے کھو لینے تیریاں یاد آنے اور ہم چھوٹے چھوٹے سے ہم گاتے پھرتے تھے ہمیں دوسرا انترہ کبھی سنا ہی نہیں اچھا ان کے بہت ارلی ایج میں انتقال ہو گیا اور جس کا ہمیں بڑا ہی شدید دکھ ہے آج تر کہ وہ بہت ینگ تھے اور بہت خطرناک سنگر تھے تو اب یہ گانا کرنا ہے اس کو پروڈیوز کروں اس کو میں گاؤں یا نہیں گاؤں اس کو سوچنا ہے بہت عرصہ لگا کیونکہ ان سے آپ کی تو اسوشن کی تھی اور گرنا جائے گانے کا سٹیچور بھی اچھا 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 تو اب جہرے ایک انترہ تھا دوسرا انترہ لکھنا تھا وہ ایسا لکھنا تھا کہ یہ نہ لگے کہ وہ پہلے والے سے الگ نہ آ جائے یہ آپ نے کسی فلم کے لیے ابھی تک نہیں گایا یہ فلموں کے لیے میں کہاں گا تھا میں نے دیا بھی کسی کو نہیں آپ نے یہ اب رکھا اپنے بار اچھا ابھی بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی بڑے سنگر نے کوئی گانا گیا ہو اور دوبارہ بندہ کو گایا وہ اترا ہی سپریٹ ہو جائے آپ نے جو نورجان صاحبہ کا گانا جب آپ نے چکوری ہے وہ آپ نے آپ سے سوسیٹ ہے مجھے تو خود نہیں پہتا تھا یہ نورجان صاحبہ گانا ہے آپ کی جنریشن نے جب سنا نا ان کو یہی لگا بالکل جو آپ سے سینئر تھے جو بڑے تھے اور لیکن آپ نے اس میں بڑی خوبصورتی ڈال دی یہ وہاں کس طرح میڈم نے خود آپ سے کہا تھا گائی ہیں میڈم بہت مجھے پیار کرتی تھی اور وہ اتنا خوش ہوئی ہیں دیکھیں بڑے آرٹسٹ کیسے ہوتے ہیں بڑے آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں ہماری طرح کے بڑے آرٹسٹ نہیں سج مجھ کے بڑے آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں جب وہ کسی کی طرف دیکھ کے مسکراد ہیں اور ایسے کر دیں تو وہ ایک سند بن جائے اور وہ سند اس کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے دیکھیں آج بھی آپ جس گانے کی بات کر رہے ہیں کتنی بڑی آرٹسٹ ہوں گی کہ آج تک آپ مجھے وہ ریفنس دے رہے ہیں کہ جب میڈم کے سامنے ہم نے گائے میڈم نے آپ کو ایسے دیکھا یہ ہوتے ہیں بڑے آرٹسٹ سجادہ بے لوگ سننا چاہیں گے میں تو روکشٹی کر سکتا ہوں بہت ہی زبزب گائے آپ نے دیکھیں میں آپ کی فرمائش عام طور پر میں فرمائشیں پوری نہیں کرتا کیونکہ میں پروگرامز میں نہیں جاتا اور میرا پروگرام میں آپ کے ساتھ محبت خاص ہے صحیح ہے آپ کے ساتھ محبت اس لئے میری نہیں صرف میری پوری فیملی کی کہ ہم سب آپ کے فادر کو شاید صاحب کو اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنے ان کے فین ہیں وہ واحد ایسے آرٹسٹ ہیں ایک لیجنڈے جن سے میں کبھی نہیں ملا ہوں بلکہ خواہش ہے کہ میں کبھی ان سے ملوں گا اور ہم ان کی پرسنیلیٹی اور ان کی ایکٹنگ اور کیا بات ہے تو میں آپ کی فرمائشوں کو دو طرح سے سن رہا ہوں سر بہت شکریہ اور ماملی چھوڑی ایسے میں آکے سن رہا ہوں دل میں سما جا اب تو آ جا دیکھ دیکھ راہ تیری میں تو ہوئی بے ماملی چھوڑی ماملی چھوڑی کرے دنیا سے جھوڑی جھوڑی جنتا سے پیار ماملی چھوڑی ماملی چھوڑی کیا بات مزا آگے جی ماشاءاللہ جو ہوتا یہ بسکلی کہ لوگ گانا گاتے آپ آڈیو پر سنتے ہیں اس میں کافی محنت ہوتی ہے الیکٹرونکس کی بھی لیکن سجاد بھی آج میرے سامنے بیٹھے ہیں اور فرسٹ ہند گانا سوارے ہیں سب یہ الیکٹرونکس کا جب سے ارواز آیا ہے اس میں آواز بہت اپگریٹ ہوئی ہوتی ہے بیس طرح لوگ بھی سر میں گانے لگا تھا بلکل ایسی جیسے فلم اور تھیاٹر میں فرق ہے نا جو لوگ تھیاٹر کیا کرتے تھے ان کے لئے ری ٹیک کا مارجن کوئی نہیں تھا اور انہوں نے اسی وقت جو کرنا تھا کرنا تھا جب فلم آگئی تو ری ٹیک کا مارجن آگیا آرٹسٹ پھر بھی اچھے آئے صحیح اسی طرح ابھی بھی جو تیکنولوجی کا سہارا لیتے ہیں آرٹسٹ سنگر بھی لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بورے سنگر ہیں اواز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں وہ سر کو بھی ٹھیک کرتے ہیں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں کہیں لائف گانا ہے وہاں ایکسپوز ہو رہتا ہے کہیں ہرمونیم بھی نہیں ہے ایسے ہی گانا ہے کچھ ایسے ہی کھڑے ہوئے آپ نے سیلفی ویڈیو بنایا آپ تو بغیر ہرمونیم کی بھی سر میں ہی ہیں اتنی لگائی سے ملک ساتھ چل رہا ہے بہت پیار ہے آپ کا یہ میں بتا رہا ہوں کبھی ہم شرط لگا کے کبھی بھی سر میں نہیں گا سکتے یہ ہمیشہ ایک رسک لینا پڑتا ہے جتنی دفعہ گانا پڑتا ہے شاہدو آپ کے اپنی پسند کو گانا ہمارے آرڈینس کو آپ سے آنا چاہے آپ کے اپنی پسند کا اب جب بیٹھا ہی ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ بڑے بڑا مجھے مزہ بھی آرہا ہے اور کچھ الگ بھی ہے یہ تو کچھ ایسی چیزیں سنائیں جو روز نہیں ہوتی ضرور کچھ اس طرح کی چیز بھی ہو اس گانے کے بڑے مسئلے تھے اس کو سب سے پہلے تو اس کو گانا بڑا مشکل ہے ہمارے گھر میں یہ گانا نہیں بچتا اس کی رکارڈنگ نہیں بجائی جاتی کیونکہ سنانے جاتا ذرا ہیوی ہے میرے والد صاحب کو جب انتقال ہوا تو کچھ اجیب فیلنگ آئی گھر میں ساری چیزیں ان کی وہیں رکھی ان کی دوائیاں جوتیاں کپڑے ٹنگے کچھ بندہ نہیں ہے وہاں سے وہ سامنے وہ چھیڑیاں بھی جہاں سے بطر کے آنا ہے سارا منظر ویسے ہی ہے کچھ مسنگ زہر ہے وہ تو اس حساب سے یہ کچھ بنا تو اس لیے ذرا سا آپ کو بڑی پرسنل چیزیں میں سنا رہا ہوں یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو موسیقی 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 تو جناب ہم پوچھتے ہیں ساحل پہ یہ کیا کر رہے تھے ایک بریک کے بعد سنیں گے بھی کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ہوں اس پوچھے کے ہر زرے سے آگا ہوں اس پوچھے کے ہر زرے سے آگا ہوں اس پوچھے کے ہر زرے سے آگا کہاں میں کہاں میں اور کہاں ایشار دنیا کہاں میں اور کہاں کہاں سے کسی جدیل آیا ہوں اس پوچھے کے ہر زرے سے آگا کہاں میں اور کہاں کہاں میں اور کہاں مجھ کے لیرکس اور کیا جگہ لی آپ نے واہ واہ سیادہ مزا آگئے آپ کتے پر سنے اپنے گالے خود کمپوز کرتے ہیں تقریباً ٹو ونڈیٹ پرسنٹ میرے جتنے ہم نے گانے جو میرے بنے ہوئے ہیں ظاہر یہ تو میرا نہیں ہے اسی طرح جو میرے گانے نہیں ہیں وہ نہیں ہیں جو میرے ہیں وہ میرے ہی کمپوزڈ ہوتے ہیں اور لیرکس کس کے ہوتے ہیں زیادہ وہ بھی میرے ہوتے ہیں یہ ساحل پہ کھڑے جو یہ کس کا لیرکس ہے یہ ہم نے لکھوایا تھا یہ آفتاب مسترک شاعر تھے بڑے نوجوان شاعر میرے پاس آیا بہت سال پہلے الہ دین کے دور میں سمجھے تو وہ آیا کہ اور انہوں نے کہا کہ بھائی شاہر اس لئے آپ کریں ہمارے ساتھ کام یہ ہوئے میں نے کہاں بہت کچھ لکھتے ہیں انہوں نے کہاں بڑی اچھی بنائی یہ میں نے کی اس وقت تو ظاہر ہے اس زمانے میں چونکہ کوئی میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا جس میں ہم اپنی چیز بنا کے خود دے دیتے تو پھر میں نے یہ غزل ابھی دوبارہ بنائی تو وہ شاعر بڑے بہت ٹیلنٹیڈ آتاب بڑی زدرست کے گئی ہے اور یہ بہرانوں کے پہلے نہیں آئی آپ کی ابھی لیٹسٹ آئیل یہ پہلے نہیں آئی یہ غزل یہ آئی تھی کہ پچیس چھپی سال پہلے آئی ہوگی پچیس چھپی سال پہلے لیکن اس وقت ہٹ نہیں ہوئی یہ وہ اس زمانے میں لوگ پرائیویٹ کسٹ بہت کم سنتے تھے اچھا اچھا یہ آپ سے پہ سنوں گا بھی تھوڑی دیر میں لیکن آپ کے کیریئر کے اندر جو ہے وہ آپ فیلمز میں بھی گئے آپ میں آئی تنک ڈریکشن بھی کی ہے آپ رڈکشن بھی کی ہے آپ ایزا ہیرو بھی اس میں آئے وہ ایکسپیرنس کیسا رہا ڈریکشن تو میں کری رہا ہوں بہت عرصے سے فلم سے بہت پہلے سے ڈریکشن کر رہا ہوں میوزک ویڈیو پاکستان میں بلکہ ٹرینڈی آپ نے شروع کیا ہے صحیح بات ہے انڈیپینڈنٹ میوزک ویڈیو بنانی ہے ایک سنگر آپ کے پہلے یہی تھی کسی کے کہنے میں نہ آنا یہ میرا جو آنئر ہوا ویڈیو یہ وہ تھا پہلے اس سے پہلے بھی میں میوزک ویڈیو بنا چکا تھا لیکن یہ پہلا آنئر ہوا تھا صحیح ہے اور میں نے کمپوز بھی کیا میوزک ویڈیو بھی بنائے فلم بنائی ایک اولا سٹوری جس کے ہم نے گانوں پر فلم بنائی ہم نے کہا یار میوزک ویڈیو نہیں بناتے اس دفعہ فلم بنائے اور سارے گانے فلم میں رکھتے ہیں صحیح ہے فلم برائے میوزک جس کو کہتے ہیں فلم برائے فلم نہیں تو اس کے گانے اللہ کا شکر ساری ہٹتے ہیں میں بھی خریدار ہوں لاری اڈا سونی لگ دی سب گانے ہٹتے ہیں صحیح بات آپ کو اترے لوگ چاہتے ہیں کمان آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں یانڈرہ بہت سنتا میں صرف غزل نہیں سنتا میں صرف کلاسیکل نہیں سنتا میں صرف پاپ نہیں سنتا میں صرف انگلیش نہیں سنتا میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہر یانڈرہ میں میرے مختلف ہوتے ہیں جن کا کام میں بہت سن رہا ہوتا ہوں اور کبھی کسی کا کام سن رہے ہوتے ہیں تو غزل میں آپ کو کون پسند ہے بہت غزل میں مجھے برکتلی ہانس آپ کا انگ بہت زبردست تار برکتلی ہانس آپ کا زبردست لگتا تھا پھر میڈم فریدہ جی کے انگ بہت زبردست اچھا کیا بات ان کا کبھی آپ نے گائی دی غزل اپنے طور پر گانے کی کوئشن نہیں کی میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے گائی کونسی وہ اس کو ہم سے روڑ گیا میں نے ان کے ساتھ ان کے سامنے گائی تھی وہ اس کو بڑا پتہ نہیں کیا کر دیا تھا ہم نے اپنے فنیور سنا دیں اس کو ایسے آپ کو دو بول سنا دیں اس کے بغیر بغیر گئی جیس کے وہ کچھ ایسے کر دیا تھا اس کو ایک آگل میں تنہائی کی جو سارے بدنیں پھیل گئی ایک آگل میں تنہائی کی جو سارے بدنیں پھیل گئی جب جس میں یہ سارے بدنیں پھیل گئی جلتا ہوں بھیرتا ہوں میں نے ان کے ساتھ کو بجائی کیا بچائے کیا ہے کیا ہے کوئی مہرے نہیں کوئی گہرے نہیں یہ سچا شے سنائے کیا ہے اس کے جب جب جس میں گیا ہے اس طرح سے کچھ نہ دائی تو لیکن وہ بڑا مزہ ہے وہ سامنے بیٹھی تھی میرے لیتے ہیں اور وہ دان دے رہی ہوں گی ماشا اللہ بہت تیار کرتے ہیں وہ بہت انہیں نے بڑے تیار سے سنا چونکہ کامران بھائی اب ٹربیوٹس بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے چونکہ ٹربیوٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹربیوٹ اگر کیا جائے تو کیسے کیا جائے اور پھر کریئر میں کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ ٹربیوٹس نہیں کر رہے ہوتے پھر لوگ آپ کے ٹربیوٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کے گانے گا رہے ہوتے ہیں آپ کے گانے بنا رہے ہوتے ہیں میرے ذکر ٹربیوٹس سے مراد ہے کہ آپ کسی کی موسکی میں اس سے آپ اپنی اٹیچمنٹ یا محبت کا نظانہ پیش کر رہے ہیں وہ ہی کرتے ہیں یہ اٹریبیوٹ ہے یقین کریں یہ ہی آپ نے میرے دل کی جو میں شاید اور مجھے زبان میں کہتا اس کو آپ نے میرے لئے آسان کر دیا اس بات کو بس یہ ہی اب ہمارے لئے یہ کہ آپ ایک دوسرے آرٹس کو اتنا دل سے چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کا گایا وہ خود گا رہے ہیں اور آپ کو اس کا وہ آئیٹم اتنا پسند ہے اب وہ کوئی بھی ہو سکتا یقین کریں وہ کوئی غیر معروف سنگر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کا کوئی غیر معروف گانا بھی ہو سکتا ہے آپ کو بسند تھا پس آپ گا رہے ہیں اور وہ اتنی موڈیسٹی شو کرتا ہے اسے جھکا وہ درخت ہوتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے اوریجنل سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے تو آپ بڑا خوبصورت لگا بھی میں نے یہ خیرشورت سنتا آرہا فیدہ خانم جی کی آواز میں آپ نے بھی کمال گایا اس کو میں اس کو ذرا سا چینج کیا انترے سے شروع کیا اید قربا کرتے ہیں آپ یا صرف چیارٹی کر دیتے ہیں قربانی کس طرح کرتے ہیں کئی اور بھی آلٹرنیٹ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر لیتے ہیں کبھی بچ میں میں کرتے تھے کبھی نہیں نہیں بلکل ابھی بھی کرتے ہیں کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے کبھی کسی حوالے ایک بریک میں لنوں سجاد بھائی جب باپس آئیں گے ویوز تو آپ لوگوں کا بڑا فیورٹ سانگ جو ہے وہ میں رکوش کروں گا سجاد بھائی سے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گا ہم چلے جائیں اور ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فرموش تجھ ساتھ نہیں ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا سجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہ بڑی سکر میں کہہ رہے ہیں سر موسیقی مجھے 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 موسطر صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں موسطر صاحب ہمارے بہت پیارا بہت پیارا بہت نفی ساتھ موسطر صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں خورت ہمارے بہت پیارے دوست ہیں موسیقی موسیقی مزا گئے ویورز ہمارا آپ سے وعدہ رہتا ہے ہر عید پہ ہم عید دوبالہ کرنے کی کوشت کرتے ہیں یہ محفل سنوں کی محفل سجاد بھائی کے ساتھ جاری ہے عید کے دوسرے دن اسی جگہ سے یہیں شروع کریں گے کل تک کے لیے مجھے دیجئے جانتے ہیں موسیقی 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 میں نے دیری آگ ساتھ